میں ہوں محسن رضا اس بار سوچا کچھ نیا شوٹ کریں لیکن بعد گھوم پر کر محبت پر آ جاتی ہے محبت وہ جو اپنا نشان چھوڑ دے محبت وہ جو داستان چھوڑ دے کراچی میں خاموش محبت کی ایک نشانی ایسی ہے جس کی حقیقت آج بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے آئیے ہمارے ساتھ اس تاریخی عمارت کی سہر کو چلیں فریئر ہول سے نکل کر آج کی خیابانیں اقبال اور ماضی کی وکٹوریا روڈ پر آ جائیں اور ہمارے ساتھ چلیں اگریز دور میں یہاں پل لہی تھا اور اس سڑک پر سیدھا آگے جا کر تین اور پھر دو تلوار چورنگی بھی نہیں تھی سمندر بہت قریب تھا ایک دور تھا جب پانی اس جگہ تک آیا کرتا تھا جہاں آج تین دلوار ہے سائل سمندر تک پہنچنے سے پہلے کوٹھاری پریٹ کی عمارت لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیتی ہے کھلپٹن میں جانگیر کوٹھاری پریٹ برطانی اہد کی یادگار ہے یہ پریٹ دس فروری 1919 کو تعمیر ہونا شروع ہوئی زمین کے اصل مالک موزز پارسی رئیز جانگیر ایج کوٹھاری تھے یہ یادگار کیسے تعمیر ہوئی اس کی کہانی انتہائی دلچسپ ہے کراچی کبھی ممبئی کا حصہ تھا اور یہاں کے گورنر جورج لویڈ تھے ان کی اہلیا لیڈی لویڈ تھے جو ہر شام وکٹوریا میں سوار ہو کر یہاں آیا کرتی سمندر کو جانے والا راستہ پھتریلا تھا اور پانی تک جانے کے لیے کافی فاصلاتیں کرنا پڑتا تھا ایک دن سہر کے دوران لیڈی لویڈ کی سر جہنگیر ہومز جی کوٹھاری سے ملاقات ہوئی اور دونوں چند دنوں میں ہی گہرے دوست بن گئے کوٹھاری صاحب سمندر کے رانے چھوٹی سی پہاڑی پر شاندار بنگلے میں رہتے تھے لیڈی لویڈ اور وہ بنگلے کی بیلکریوں میں بیٹھک سا جاتے اور تھنڈی ہواک سے لطف اندوز ہوتے گورنڈر کی اہلیہ اور سر جہنگیر ہوم جی کوٹھاری کی دوستی محبت اور احترام کے رشتے میں تبدیل ہو گئی کچھ ہی عرصے میں ان کے لیے ایک دوسرے کا کہاں ٹالنا ناممکن ہو گیا لیڈی لویڈ نے بھتریلے راستوں پر چل کر لوگوں کو سمندر تک پہنچتے دیکھا تو افسردہ ہو گئی انہوں نے سر جہنگیر کوٹھاری سے کہا اگر یہاں سڑک بن جائے تو لوگ تکلیف سے بس سکتے ہیں انسان دوست پارسی نے فوری اپنی دوست کی بات مل لی جہنگیر نے اپنی دوست کی خواہش پوری کی اور نہ صرف پریڈ تعمیر کرا دی بلکہ تین لاکھ روپے سے پاویلین بھی بنوا دیا انہوں نے اپنے نام کی بجائے اس کا نام اپنی دوست کے نام پر رکھا یہ پریڈ انیس سو اکتیس میں کھول دی گئی جوتبور کے سرکھتروں سے تعمیر کی گئی اس یادگار کے قدمے پر لیڈی لویڈ پیر کے الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں جہنگیر کٹاری پریڈ کی افتتائی تقریب میں مہمانِ خصوصی بھی گورنر جورج لویڈ کی اہلیہ تھی ایرو نے اس کا افتتائی 21 مارچ 1921 میں کیا تھا وقت بدلہ سمندر دور ہوتا چلا گیا پھر جون 2005 میں کراچی کی ظلائی حکومت نے اس تفریقہ کی مرمت کا آغاز کیا عبارت کے رغمے میں توسی کی گئی اور بن قاسم پارک کی بنیاد رکھ دی گئی ہم کہہ رہے تھے نشان صرف محبت کے رہ جاتے ہیں نفرت فنا ہو جاتی ہے جی ہاں یہی یادگار نہیں ملک میں ایسی درجہ رو کہانیاں بکھری پڑی ہیں دوبارہ ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک محسن رضا کو اجازت دیجئے خدا حافظ دوبارہ ملیں گے